پدرہ اگست کے بعد گزہشتہ روز پہلی بار طالبان قیادت اور بھارت کے درمیان پہلا سفارتی رابطہ ہوا ہے جن سے بھارتی سفیر نے ملاقات کی ہے وہ بھی بھارت میں کافی عرصہ رہے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھارت بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ان کی مغربی سرحت پر موجود پاکستان ہے ان کے پاس پیسہ نہیں تو وہ چاہیں گے کہ جو بھی ملک یہاں پہ پیسہ لگاتا ہے اس کو ویلکم کیا جائے کے بعد گزہشتہ روز پہلی بار طالبان قیادت اور بھارت کے درمیان پہلا سفارتی رابطہ ہوا ہے انڈین حکومت نے ایک پریس لیز جاری کیا ہے ذرا اس پریس لیز کا مطن بھی سامنے رکھئے گا اس پریس لیز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطر میں طالبان سر کے سربرا شیر محمد عباس ستانگزئی بھارتی سفارت خانے میں انڈین سفیر دیپک مطل سے مل لے آئے بھارت کی جانب سے جاری پریس لیز کے مطابق ملاقات میں امریکہ کے انخلاق کے بعد افغانستان میں رہ جانے والے انڈین شہریوں کے تحفظ اور ان کی جلد از جلد بحفاظت انڈیا واپسی کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے دیپک مطل نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کی مخالفت چھتر پسند تجزیم افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے انڈیا پر دہشتگردی کے حملے کر سکتی ہیں بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ وہ افغانستان کے سرزمین انڈیا مخالف سرگرمیوں کے لئے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جن سے بھارتی سفیر نے ملاقات کی ہے وہ بھی بھارت میں کافی عرصہ رہے ہیں ان کے زیرے عصر رہے ہیں وہاں پڑھتے پڑھاتے بھی رہے ہیں کچھ اور بھی ان کے تعلقات وہاں پہ ہیں وہ بہت اچھا کافی اچھا انڈیا میں رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن بھی حاصل کیا ہے ان کا انڈین پولیٹیشن کے ساتھ لائزون بھی کافی اچھا ہے یہی وجہ کہ انڈیا کو تھوڑی سی اپرچنیٹی ملی ہے وہ بہت ستانک جو ہیں جو دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ باتچیت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک افغانستان میں فارملی گورنمنٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے بھارت نے طالبان کے ساتھ باتچیت شروع کر دی ہے ڈپلومیٹکلی آن بورڈ آ گئے ہیں اس وقت بھارت کیا سوچ رہا ہے کیا پلان اس کا ٹارگٹ کیا ہے طالبان کے ساتھ کیونکہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے دوہا کے اندر جیسے وقت پیس ٹاکس ہو رہی تھی طالبان نے بھی ٹیک آور نہیں کیا تھا کابل کو اس وقت بھی وہ انگیج کر چکے تھے طالبان کو دیکھیں اس وقت جو انہوں نے علامیہ جاری کیا ہے بھارت نے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا مولوی اباس تینک سے ہی جو ہیں انہوں نے خود رابطہ کیا اور ان کے ایمبیسیڈر کو جو قطر میں ان کے ایمبیسیڈر ہیں مطل صاحب ان کو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور یہ گئے وہاں پہ اور ان کو یقین دہانی کرائیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہو غالبا یہ اس لیے کرنا پڑا کہ بھارت کافی پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اب کشمیر میں مسئلہ آئے گا اور یہ طالبان جو ہیں افغانستان سے نکل کے تو کشمیر میں جائیں گے اور وہاں بڑی تباہی ہوگی تو طالبان غالبا اس نیگیٹیو پروپیگنڈے کو ختم کرنا چاہتے تھے دوسری طرف ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں طالبان سینکشن کمیٹی ایک ہے جس کا صدر بھارت یہ کمیٹی سیکیورٹی کانسل کی کمیٹی ہے اور سیکیورٹی کانسل کو بریفنگ دیتی ہے جس میں کہ بھارت طالبان کے بارے میں کافی منفی قسم کی ریپورٹنگ کرتا رہا ابھی کوئی دس بارہ دن پہلے ایک انہوں نے ریپورٹ تیار کر کے سیکیورٹی کانسل میں جمع کرائی بھارت کیونکہ صدر ہے اس کمیٹی کا تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ بیس کے قریب افانستان میں ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں اور طالبان کے ان کے ساتھ بڑے تعلق ہیں اور طالبان ان ٹیرر آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ ملا کے جنگ لڑتے رہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا یہ تسلیم کرے کہ وہ بیس ٹیرر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ طالبان پال رہے ہیں تو پھر طالبان کی ریپورٹیشن جو ہے وہ تحشیف گردوں والی ہوگی جو کہ وہ نہیں چاہیں ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے جیسا اب ایک تو طالبان کی بڑی ڈیفرنٹ اپروچ ہے لیکن ایس فار ایس انڈین کنسرنز آردیر تو ہمارے بھی کچھ کنسرنز تو ہیں ملہا ہمارے ہاں سلپر سیلز موجود ہیں آپ کو پتا ہے دائش کے لوگوں سے مطالق بھی تحریکی طالبان پاکستان سے مطالق بھی ہمارے کچھ کنسرنز ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیپلوماتیکلی ہمیں بھی طالبان کو اس حوالے سے آن بورڈ لینا چاہیے اور انہیں بھی ہمیں یہ شورٹی اسی انداز میں دینی چاہیے جس انداز بھی وہ بھارت کو دے رہا ہے کہ جہاں تک یہ بھارت کا تعلق تھا اس شورٹی اس کو پہلی تھی وہ صرف پروپگنڈا کے لیے استعمال کرنے شورٹی تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ جب ایکریمنٹ کیا دوہا میں طالبان نے تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل گارنٹی دے دی کہ ہماری سرزنین کسی کے بھی خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اب اگر وہ انہوں نے کہا یہ دنیا میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہوگی تو بھارت شامل ہے اس میں لیکن بھارت چونکہ نیگریٹی پروپگنڈا ان کے بارے میں کر رہا تھا تو میرا سالہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کو داریکٹ انگیج کیا ہے ورنہ تو ان کی یہ جو دارنٹی ہے اس کو پاکستان بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے چائنہ بھی کرتا ہے رشیہ ایران سب کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ہمسائی ممالک کو خطرہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جلد صرف کیا طالبان یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھارت بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ان کی مغربی سرحد پر موجود پاکستان ہے کیا طالبان کو یہ ریالائزیشن ہے میرے خیالے آپ کسی حد تک کہنے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان ہمسائی ممالک کے ساتھ آن بورڈ ہے اور ہمسائی ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں ہم بہت پہلے سے یہ رابطے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں رشیہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اور ہمارے مفادات ہیں کٹھے لیکن دوسری طرح یہ ہے کہ بھارت نے وہاں پہ پیسہ لگایا ہے اور بھارت نے کوئی چار سو کے قریب پروجیکٹ چھوٹے موٹے وہاں پہ شروع کی ہوئے تھے جو غالباً طالبان چاہیں گے کہ وہ مکمل کیا جائیں آج طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیش نہیں کیش پلو نہیں ہے وہ درست ہے کہ وہ پیسے کے لیے چاہے گا بھارت نے وہاں پہ چار سو کے قریب چھوٹے بڑے پروجیکٹ موٹ شروع کی ہوئے تھے آج طالبان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں ان کو ملک چلانے کے لیے پیسے کی اشت ضرورت ہے انہوں نے اپنے ادارے فعل کرنے ہیں اپنے ائرپورٹ فعل کرنے ہیں انہوں نے اپنی پولس کو فعل کرنا ہے ڈیلیجنس کو اپنی آرمی وغیرہ تو سب کو انہوں نے تنخائیں دینی ہوں گی ان کے پاس پیسہ نہیں تو وہ چاہیں گے کہ جو بھی ملک یہاں پہ پیسہ لگاتا ہے اس کو ویلکم کیا جائے اس میں بھارت بھی آ گیا چائنہ کو ویلکم کریں گے رشیا کو ویلکم کریں گے اور ان کی بڑی کوشش ہوگی کہ امریکہ بھی آن بورڈ آئے آپ نے دیکھا کہ جو ائرپورٹ جب انہوں نے کابل کا اس پر قبضہ کیا ہے تو جو پہلی ہی انہوں نے وہاں پہ پر پریس کانفرنس کی ہے دبی اللہ مجاہد نے اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سمیت تمام دنیا کے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلق کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ دیگر ممالک کی بات کر رہے ہیں پاکستان I think needs to be very vigilant in this regard تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی at this point in time وہ کتنی effective ہے طالبان کو لے کر اور کیا ہم ان سے بات کر رہے ہیں براہ راست ہماری ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں ہماری بات چیت تو ہے ہمارے ambassador وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ambassador وہی موجود ہیں وہ افغانستان کے مختلف steak order سے رابطے میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ دیکھئے کہ پاکستان کی policy یہ ہے کہ ہم خطے کے ہمسائے ملک جن کی کے سردیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں کیونکہ ان سب کے خدشات وہی ہیں جو افغانستان سے ٹیررزم کے خدشات ہیں وہ چائنہ رشیہ ایران سب کے یہ ہی ہیں تو اگر یہ چاروں ملک یا پانچوں وہ آپ تاجکستان اور رشکستان کوئی ساتھ رکھ لیں تو اگر یہ چھے ملک جو ہیں وہ جن کی سردیں ملتی ہیں اگر یہ مل کے ایکشن کرتے ہیں طالبان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ وفادات آپ نے پورے کرنے تو ان کو پورے کرنے پڑے کہ طالبان کو مغربی دنیا فوری طور پر تو ایکشٹنی کرے گی لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کچھ وقت میں کچھ ہفتوں میں جیسے یہ حکومت بن جاتی ہے اور یہ اپنا آئین بغیرہ فائنل کر لیتے ہیں تو خطے کے ملک پاکستان، ایران اور تاجکستان اسبیکستان، رشیہ، چانہ یہ اس کو ریکنائز کر لیں لیکن باقی ملک انہوں نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے وہ یونٹی گورنمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم فوری طور پر ان کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے ہیں ہم تو عمل دیکھیں گے کہ ان کے عملی طور پر یہ کیا کرتے ہیں تو اس میں وہ چھے مہینے لگا لیں سال لگا لیں ڈیڑھ سال لگا لیں یہ ان کے سواب دیت پہ ہے یہ بہانہ ان کے پاس موجود ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان ریکنگیشن کے باوجود بھی کہ ابھی ریکنائز نہیں کیا ہوا طالبان کے ساتھ روابط رکھتے ہیں